اسماعیل ہانیا کا پتل ایران میں ہوا اور اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا بقاعدہ طور پر انٹرنیشنل ذراعہ بلاگ جو ہیں اب وہ ریپورٹس کر رہے ہیں کہ بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے ان کو پتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا اور اس میں ایک دفتر خارجہ جو ہے اس کا دورہ میار جو ہے اصل میں آپ کو بتا دوں کہ دفتر خارجہ نے دو پریس لی جاری کہ یہ ایک میں اسرائیل کا ذکر تھا دوسرے میں نہیں تھا اور اس کو ڈیلیٹ کروایا گیا تو اس سے ہی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی سرکاری پولیسی گورنمنٹ کی سرکاری پولیسی اس وقت کیا ہے اسرائیل کے بارے میں فلسطین کے بارے میں کیونکہ پولیسی وہی ہوتی ہے جو دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اس کو پولیسی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پریشر بہت آیا جب پریشر بہت آیا جب یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر پبلک ہو گئیں اور جس کو ڈیجیٹل دہشتگردی کہا جاتا ہے جس کو شیطانی میڈیا جب اس میں ساری چیزیں پبلک ہو گئیں فورن آفیس کے دونوں پریشر بہت آگئے تو اس کے بعد ان کو احساس واقع ہو گئی ہے تو بہت گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کیونکہ وزارت خارجہ عساق ڈار صاحب کے پاس ہے اور نائب بھزیر آزم بھی ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ دفتر خارجہ پولیسی سٹیٹمنٹ میں تبدیلی کرے تو کیونکہ بڑے سوش سمجھ کے انہ چل رہے ہوتے ہیں تو جو پریسری چھپا تو اس میں اسرائیل کا نام تھا لہٰذا اس کو نام کو نکالا گیا اور وہ ظاہر ہے وزیر خارجہ اور نائب وزیر آزم اور وزیر آزم ہاؤس کے بغیر کی بغیر تو نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ وہ سمجھ بھی ہیں نیا صاحب کے تو بھارا اب یہ ہو رہا ہے وہ جب پریشر بڑھا تو اس پریشر کو اب ریلیس کیا جا رہا ہے آج قومی اسمبلی کا جلاس تھا اس میں قرارداد پاس کی گئی اور وہ بھی قرارداد پاس کی گئی وہ گھنگنوں سے مٹیو پتارنے کی کوشش کی گئی لیکن اس قرارداد کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی پاکستان اپوزیشن جماعتیں محمود خان اچھکزی صاحب نے بھی سب نے اس کو محترد کر دیا کہ یہ قرارداد بلکل پھس پھس ہی قرارداد ہے اس سے بہتر تحت ہے آپ یہ کام نہ ہی کرتے کیونکہ جو کام دفتر خارجانے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا ہے اس کے بعد پھر ساگڈار صاحب کی تقریر ہے اس کے ساتھ 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 سسپینڈ کی لیکن اس میں بھی اپوزیشن کو پورا بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور اپوزیشن نے جو تقریر کی وہ نظر نہیں آئیں اور ان کو نہیں کیا گیا نشر نہیں کیا گیا پاکستان کیونکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے قومی اسمبلی کا سیکٹیٹ کنٹرول کرتا ہے پھر پاکستان ٹیلی ویجن کو وہ فیڈ جاتی ہے پھر وہاں سے فیڈ لیتے ہیں پرائیویٹ ٹی وی چینل لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا دعا کروائے گئی اسماعیل حانیہ صاحب کی شہادت پہ قتل پہ اس کی مض قومی اسمبلی میں دعا کروائی گئی اور اس کے بعد پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا لیکن اس کے باوجود جو اصل کام ہے وہ وہی کا وہی ہے شکوک و شبہات پیدا ہو چکی ہیں کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں جناب یہ تو کر رہا ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بہرحال ایک طرف یہ خبر تھی دوسرا آج وزیراعظم شہباز شریف کیوں ہیں وہ خود ہی بول پڑے اور انہوں نے کیونکہ اس وقت پوری جو ایکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ہو نہیں رہی اس کی وجہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو عللے تللے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے خراجات کم کرنے کی بلکل سوچ بھی نہیں رہی کہ خراجات کم کیے جائیں وہ اپنے خراجات بڑھا رہی ہے کرزے لیے جا رہے ہیں بینکوں سے بھی لیے جا رہے ہیں اور مسلسل لیے جا رہے ہیں جہاں جہاں سے مل رہا ہے اور اب کیپیسٹ ہی ختم ہو چکی ہے کرتوں کے حصول کی اور اس لیے آہ وزیر خزانہ نے بھی آہ کہہ دیا تھا کہ جناب اب یہ ہم مزید آگے نہیں چل سکتے اور وزیر خزانہ کے بعد جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے اور جماعت اسلامی کا دھرنا آہستہ آہستہ آگے آہ بڑھتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے خواتین اس میں بہت زیادہ شریک ہیں آہ حافظ نائم و رحمان جماعت اسلامی کے امیر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آہ موہدے ہیں آپ کے مطالبات ہیں یہ قابل عمل نہیں اور کیوں نہیں قابل عمل اور سمپل سی بات ہے کہ اس میں ایسی کیا آہ ایسی ہے کہ جو ناقابل عمل ہے ایک آہ آہ ایپی پیس کے ساتھ جن کے مالکان پاکستان کے ہیں پاکستانی ہیں پاکستانی سیاستدان ہے سیاستدان سیاستی حکمران ہیں تاجر ہیں اور رشتہ دار ہیں حکمرانوں کے تو ان کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ آپ معاہدوں کو ری نگوشیٹ نہیں کر سکتے اگر عمران خان کی حکومت کر سکتی ہے عمران خان صاحب کر سکتے ہیں اور ان کو ایک سو اٹالیس سپیہ ڈالر ریٹ پر فکس کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے کیوں آپ میں ویل کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہی خاندانوں کے اور انہی خاندانوں کے ملنے ملانے کو جو ہے وہ انہی کو پیسے جا رہے ہیں اور بند بجلی گھر پڑے ہیں لیکن عربوں کی پیمنٹس ہو رہی ہیں اسی لیے پاناما جو بینچ ہے وہ بہت یاد آتا ہے قوم کو اس وقت اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ قنین بہت یاد آتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی جانیں اپنی جان مال عبرو عزت سب کچھ دعو پہ لگا کے تن مندھن قربان کر کے انہوں نے سسلن مافیا کے حلاف کام کیا تھا گارڈ فادر جیسے الفاظ سامنے آئے تھے تو جسٹس آصف سعید خوزر صاحب جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب یہ سارے اب یاد آتے ہیں جسٹس اجاز افسر صاحب جسٹس اجاز احسن صاحب جسٹس گلڈار صاحب بہت یاد آتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں تو سچ اور وہ سچ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے تو پورے کے پورے نظام پہ پورے کے پورے معاشی نظام پہ شکنجے گاڑے ہوئے اپنے پنجے گاڑے ہوئے اور پنجے استبداد کہنا چاہیے اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سارا کیا ہوا ہے تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پاکستان کے عوام پہ آ رہے ہیں تو پاکستان کے عوام بچائے کیا کریں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ان کو ریلیف دینا ہے تو پھر ریلیف عوام کو دینا ہے تو یہ تو پھر بڑے بڑے جو سیٹھ ہیں اور بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں بڑے بڑے خاندان ہیں ان کے پیسے کٹ ہوں گے تو ہی بات بنے گی آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نہ خاصہ ملک کی ناؤ دوب سکتی ہے اب یہ پرائم منسٹر آف پاکستان فلور آف دہ ہاؤس اور قابینہ کے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اور قابینہ کے اجلاس میں انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا وہ نواز شریف صاحب کے دور کو یاد کرتے ہیں جبکہ یہ ستائیس مہینوں سے یہ خود قابلت ہیں اٹھائیس مہینوں سے اور شب عمران خان صاحب کے دور میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا آہ اس ان کے دور میں بھی بجلی جو ہے وہ آہ بارہ سے اٹھارہ روپے اٹھارہ روپے فی یونٹ آہ بارہ روپے فی یونٹ تھی اور تیرہ روپے فی یونٹ تھی اس سے زیادہ نہیں تھی تو ستائیس مہینوں میں آخر ایسا کیا طفان آیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے آپ اوپر لے گئے ہیں اور اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان کو پال رہے ہیں ان پرائیویٹ بیلیگروں کو چالیس خاندانوں کو پالنے کے لیے پورا پاکستان اس وقت دعو پر لگا ہوا ہے اور شباید صحیح صاحب نے کہا کہ حکومت کے اپنے آئے پی پیز ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے چین نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہزاروں ووٹ بجلی پیدا کی چین واحد ملک کا جس نے سیپ پی کے ذریعے بجلی کی شعبے میں سرمایہ کاری کا اندیا دیا تاریخ کی تیز ترین سپیڈ پر منصوبے لگائے گئے الین جی کے پلانٹس لگائے گئے سب سے سستے ترین بجلی کے پلانٹس لگائے گئے کسی معاہدے کو اتانا کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بجلی سستی کرنا ہی تحضی حکومت اور نواز شریف کا ایجنڈا ہے تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ کرتے کیوں نہیں اور ٹیکس پیرز پر مزید ٹیکس ڈالنا قابل تاریخ نہیں سیلری کا ایس پر ٹیکس کا ہمیں احساس ہے ہمیں بعض ٹیکس تو بلکل جائز ہیں تنخواہداروں کا احساس ہے اس لیے دو سو یونٹ تک کے سارپین کو تین ماہ تک تحفظ دینے کے لیے پچاس ارب روپے محیع کیا اور انڈسٹریز کے لیے ساڑھے آٹھ روپے پی یونٹ بجلی کی قیمت کم کی گئی تو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں وہ لیکن آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے اور پاور سیکٹر اور ایف بی آر اس بارے میں بلکل خاموش ہیں تو یہ سیچویشن چل رہی ہے جناب ملک بھر میں اور یہ صورتحال ہے البتہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے حکومت کی فلسطین پولیسی اسرائیل پولیسی کر دیا ہے مسترد اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے